تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ہمارے کچھ قانون ساز، ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بیچین کیوں ہیں کہ لیاست پاکستان کو طاقت بر اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے ایرال حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھے ماہ میں مرگی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے کہ بجٹ نہیں بلکہ سنتی پیداوار بڑھانے کا پیکج دے رہا ہوں سنا قادم، کاؤکف فاروقی، نرجز الفکار، صوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کاؤکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن سعودی ولی اہد اور وزیراعظم عمران خان کا ٹیلی فون پر رابطہ روس میں شنگائی تعاون تنظیم کے زیر احتمام فوجی مشکوں کا آغاز پاکستانی دستاوی شریک جسس کازی فائز عیسیٰ کی درخواست سننے والا سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی درخواست خارش مریم نواز پارٹی نائب صدر کے لیے اہل مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے عالمی مالیات ایداری آئی ایم ایف کے وقت کی ملاقات اقوام متحدہ نے گیارہ سال بعد اسلام آباد کو اپنا فیملی سٹیشن کراہ دے دیا خوشی ہے گیارہ سال بعد کراچی کے لیے سندھ حکومت کو ہوش آگیا علی سیدی ہیڈلائز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پرک کے بعد موسیقی موسیقی مرگلہ کے پہاڑوں کے حسین ویو لیے ورلڈ کلاس بہترین فیسلیٹیز اور ایمنٹیز کے ساتھ دو اور تین بیڈروم کے سپر لکشری لائف سٹائل اپارٹمنٹ اور شاپنگ مال ہر اپارٹمنٹ ولا جیسا روشن اور کشادہ بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی کال کرے اپنے اوورسیز پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لارا ہوں ایک شاندار پروجیکت مدینہ مال این ریزیڈنسی تفصیلات کے لیے رابتہ کیجئے شراز بدھر 519-807-8771 ایمیل کیجئے شراز at propertyبدھرز.com آیوویدک پرکٹیشنر ویڈی حریشورما سے اپنی سہب کو ٹھیک رکھنے یا کسی بھی پرانی بیماری یا روک کے بارے سلاح لیں 416-804-1500 416-804-1500 بائیس سو پچاس بووید ٹرائیب ایسٹ یونٹ 601 برامٹن آیووید دنیا کا سب سے پرچیم میڈیکل سسٹم ہے گھٹنوں کا درد یعنی آتھرائٹس, ڈیابٹیز, کولائٹس یا پھر تھوچا کے روک جیسے سفید داغ یعنی وٹی لیگو سورائسز, ایکسیما آدھی کا آیووید میں کیسے ہوتا ہے علاج دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آئیرویدک پریکٹیشنر ویدیہ حریشورما کے ساتھ ہیلتھ ضروری ہے ویدیہ حریشورما کے شو ہیلتھ ضروری ہے کوئی ٹی وی چینلوں اور یوٹیوب پر دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں 416-804-1500 416-804-1500 بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب کے امن اور عالمی معیشت کو نشانہ بنانے کی ہر کوشش کا مقابلہ کیا جوائے گا مزید احبال اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب کے امن اور عالمی معیشت کو نشانہ بنانے کی ہر کوشش کا مقابلہ کیا جائے گا سعودی میڈیا کے مطابق سعودی ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیراعظم عمران خان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے سعودی تیل تنصیبات پر حملے کی مضمت کی شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب تقریب کاروں کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے واضح رہے کہ سعودی عرب کے شہر اب قیق میں واقعی آئل فیلڈ پر ہفتے کی صبح ڈرون تیاروں سے حملہ کیا گیا تھا روس میں کسیر الملکی فوجی مشکوں کا آغاز ہو گیا جو ایک ہفتہ جواری رہیں گی پاکستانی دستہ بھی ان مشکوں میں حصہ لے رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روس میں کسیر الملکی فوجی مشکوں کا آغاز ہو گیا جو ایک ہفتہ جاری رہیں گی پاکستانی دستہ بھی ان مشکوں میں حصہ لے رہا ہے افتتاحی تقریب کے موقع پر مشکوں میں شریک تمام ممالک کے سینئر فوجی عدداران مشکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق خطے میں امان و استحکام یقینی بنانے کے لیے روس میں کسیر الملکی فوجی مشکیں شروع ہو گئی ہیں جن میں شنگھائی تعاون کانسل کے رکن ممالک کے فوجی دستے شریک ہیں پاکستانی فوج کا دستہ بھی ان مشکوں کا حصہ ہے افتتاحی تقریب میں آلہ فوجی افسرہ نے شرکت کی کسیر الملکی مشکوں میں انصداد دہشتگردی آپریشنز خصوصی طور پر شامل کیے گئے ہیں جن میں رکن ممالک کے فوجی دستے تجربات کا تبادلہ کریں گے پاکستان نیحال ہی میں دہشتگردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی ہے لہٰذا پاکستانی دستے کو ان مشکوں میں خصوصی اہمیت حاصل ہے یہ مشکیں ایک ہفتہ جاری رہیں گی جس کے دوران جنگی حکمت عملی، جدید اسلحے اور تیکنیکی آلات سے متعلق پیشہ ورانا آپریشنل صلاحیتوں کو دہشتگردوں کے خلاف مشترکہ طور پر سرانجام دیا جائے گا جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم جوڈیشل کانسل کے خلاف درخواست کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا مزید احوال اس رپورٹ میں ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ جوڈیشل کانسل کے خلاف درخواست کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کور کے ساتھ رکنی لارجر بینچ نے جوڈیشل کانسل کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماد کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے منیر ملک عدالت میں پیش ہو اور کہا کہ چیز جسٹس نے کہا ہے کہ اعتصاب کامل غیر متوازن اور پولیٹیکل انجیرننگ کا تاثر مل رہا ہے جبکہ جوڈیشل انجیرننگ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے منیر ملک نے بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس بینچ میں کچھ ججز کو مقدمہ سننے سے انکار کر دینا چاہیے سپریم کورٹ جوڈیشل کانسل کے ممبران کے علاوہ باقی ججز پر مشتمل فل کورٹ بنائی جائے جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کون سے عوامل سے جج کی جانبداری ثابت ہوتی ہے اس عدالت کا ہر جج اپنی ذمہ داری آئین اور قانون کے مطابق ادا کرتا ہے اس عدالت کے کسی جج کی کسی مقدمے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جج کی جانبداری کا کہہ کر آپ غلط جانب جا رہے ہیں وکیل منیر ملک نے کہا کہ جن ججز نے چیف جسٹس بننا ہے ان کی دلچسپی ہے اس پینچ کے دو ججز ممکنا چیف جسٹس بننے سے ان کی تنخواہ پڑے گی جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ نے عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے کسی جج پر ذاتی اعتراض نہ اٹھائیں اعتراض سے لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد بھی مجروح ہوگا اور یہ محض حفاؤں کا دروازہ کھولنے کی بات ہے کسی جج نے دو ہزار پچیس میں چیف جسٹس بننا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ مقدمہ سننے سے انکار کر دیں کیس کی سماک میں آدھے گھنٹے کے لیے وقفہ ہوا جس کے بعد سماک دوبارہ شروع ہوئی بینچ ٹوڈیو اور نئے بینچ کی تشکیل کے لیے کیس چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کو بھیجوا دیا گیا جسس سردار تارک اور جسس اجازال احسن نے سماک سے موزد کر لی جسس عمر اتا نے کہا کہ بینچ کے چند ججز محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں بینچ میں نہیں بہتنا چاہیے جسس سردار تارک نے کہا اعتراضات کے باعث بینچ سے نہیں اٹھ رہا بلکہ سب سے ہی سماک سے انکار کا ذہن میں تھا درخواست مسترد ہو جاتی ہے تب بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کچھ بات کریں گے الیکشن کمیشن نے فیصلے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی مریم نواز کے پاچے یہودے کے خلاف درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ مریم نواز مسلم لیگنون کی نائب صدر پر قرار رہیں گے لیکن پاچی صدر موجود نہیں ہوگا تو مریم نواز اختیارات استعمال نہیں کر سکیں گی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی بطور پارٹی نائب صدر کی اہلیت سے متعلق فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے فیصلے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی مریم نواز کے پارٹی عدے کے خلاف درخواست مسترد کر دی اور کہاں مریم نواز مسلم لیگنون کی نائب صدر برقرار رہیں گی لیکن پارٹی صدر موجود نہیں ہوگا تو مریم نواز اختیارات استعمال نہیں کر سکیں گی گزشتہ روز چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن نے سماعت کی تھی اور فرقین کے دلائل سلنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا دوران سماعت وکیل ملکہ بخاری نے دادت کو بتایا کہ الیکشن ایک کے سیشن دو سو تین کو آئین کے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کے ساتھ پڑھایا جائے تو مریم نواز اہدے کے لیے نا اہل ہیں مسلم لیگنون کے وکیل جہانگیر جو دون نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ درخواست گزار مریم نواز کی تقرر سے متاثرہ فریق نہیں ہے مسلم لیگنون کے الیکشن چیلنج ہونے پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے مریم نواز کے وکیل بیرسز زفر اللہ نے کہا کہ مریم نواز پارٹی آئین کے تحت نائب صدر رہیں گی پارٹی نے اپنے دستور کے مطابق مریم نواز کو منتخب کیا تھا الیکشن کمیشن کے جانب سے پارٹی عہدے سے مطالق فیصلہ سنائے جانے کے بعد مریم نواز کے وکیل بیرسز زفر اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئین کے دو عرقین اسمبلی نے عہدہ چیلنج کیا تھا مریم نواز پارٹی آئین کے مطابق عہدہ رکھ سکتی ہیں پارٹی نے اپنے دستور کے مطابق مریم نواز کو عہدہ دیا تھا زلفقار بٹو کے دور میں اس پابندی کو ختم کر دیا گیا تھا کچھ بات کریں گے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے عالمی مالیات ادارے آئی ایم ایف کے وفت نے ملاقات کی مشیر خزانہ نے وفت کو موشی استقام کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی حسیر چانتے ہیں سرپورٹ میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے عالمی مالیات ادارے آئی ایم ایف کے وفت کی ملاقات ہوئی مشیر خزانہ نے وفت کو موشی استقام کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی تفصیلات کے مطابق عالمی مالیات ادارے آئی ایم ایف کے وفت نے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کی آئی ایم ایف وفت کی قیادت دیریکٹر میڈل ایز جہاد ظہور کر رہے ہیں پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے وافت مشن ہیڈ ڈرونسٹ میز ریگیو بھی شامل ہیں ملاقات میں پاکستان کی موشی صورتحال اور کرس پروگرام پر پیش رفت کا جوائزہ لیا گیا مشیر خزانہ نے وافت کو موشی استقام کے لیے ایک دھماد پر بریفنگ دی اپنی بریفنگ میں حفیظ چیک کا کہنا تھا کہ کرنٹ ایک آنٹ اور تجارتی خسارے میں کمی آ رہی ہے رواسال نون ٹیکس ریونیو کی مد میں ایک ہزار ارب رہ حاصل ہونے کا امکان ہے انہوں نے بتایا کہ سرکاری اداروں کے نقصانات میں کمی کے لیے نسکاری کو تیز کیا جائے گا نسکاری کے فعال فیرس میں مزید دس ادارے شامل کیے گئے ہیں مشیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ غیر ضروری اخراجات میں کمی اور محصولات میں اضافہ کیا جائے گا موجودہ سال موشی ترقی کا حدف پورا کیا جائے گا خیال رہے کہ آئی ایم ایف کا وقت گزشتہ روز پاکستان پہنچا تھا وقت موشی مشاورت کے لیے پاکستان پہنچا ہے جہاں وہ موشی اصلاحات پر پاکستان کو تجاویز دے گا اور بجٹ اہداف کے حصول میں بھی معاونت پر اہم کرے گا مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شوٹ بریک کے بعد وفاقی وزیر اداخلہ برگیڈیا ریٹائرڈ ایجاز شواہ سے اقوام متحدہ کے وقت نے ملاقات کی حوالے سے انہیں آگاہ کیا مسید چھوانتے ہیں سرپورٹ میں اقوام متحدہ نے بارہ سال کے طویل عرصے بعد اسلام آباد کو اپنا فیملی سٹیشن قرار دے دیا وفاقی وزیر اداخلہ برگیڈیا ریٹائرڈ ایجاز شاہ سے اقوام متحدہ کے وقت نے ملاقات کی ملاقات میں وقت نے فیملی سٹیشن کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا وفاقی دار الحکومت سے فیملی سٹیشن کا درجہ 2008 میں میریٹ پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں واپس کیا گیا تھا اقوام متحدہ کے جانب سے وفاقی دار الحکومت کو فیملی سٹیشن قرار دیے جانے کے بعد غیر ملکی اپنے اہل خانہ کو اسلام آباد لا سکتے ہیں جبکہ اس موقع پر اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ اسلام آباد کی سیکیورٹی صورتحال سے مطمئن ہے وزید اداخلہ نے اسلام آباد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے داروں کی کاوشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی حکام کے این او سی کی حصول کو آسان بنانے کے لیے پولیسی زیر غور ہے سیہت کے فروغ اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری ہے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا کہنا ہے کہ خوشی ہے گیارہ سال بعد کراچی کے لیے سندھ حکومت کو ہوش آگیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ خوشی ہے گیارہ سال بعد کراچی کے لیے سندھ حکومت کو ہوش آہی گیا کراچی کی صفائی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں پر بھی توجہ دیں دعا ہے قسمت آپ کا ساتھ دے اور آپ مہم میں کامیاب ہوں تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر علی زیدی نے سمازی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر بلدیاز سندھ ناصر حسین شاہ کی صفائی مہم پر رد عمل دیتے ہوئے کہا خوشی ہے گیارہ سال بعد کراچی کے لیے سندھ حکومت کو ہوش آہی گیا اور سندھ حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا کر گزار ہوں پرانے وزیر بلدیات اور ان کے ساتھی کو مہم سے دور رکھنا نہ بھولیں علی زیدی کا کہنا تھا کہ کراچی کی صفائی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں پر بھی توجہ دیں حیدرابار میرپور خاص بدین سکھر لارکانہ شکارپور جیکبابات گھوٹکی اور دیگر شہروں کی بھی صفائی کرائیں تمام ازلا بھی ہمارے عظیم صوبے کا حصہ ہیں سندھ کے دیگر علاقوں کے حالات بھی افسوسناک حد تک خراب ہیں دعا ہے قسمت آپ کا ساتھ دے اور آپ مہم میں کامیاب ہوں ٹیک ٹی وی برنگ جو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ہمارے کچھ قانون ساتھ، ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بیچین کیوں ہیں کہ ریاست پاکستان کو طاقت بر اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے گریال حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھ ماہ میں مرگی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے کہ بجٹ نہیں بلکہ سنتی پیداوار بڑھانے کا پیکچ دے رہا ہوں سنا کادیر، کاؤکب پاروٹی، نرجز الفکار، سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان